ہائی گائز پاکستانی فیملی ریکشن میں میت کر تو آپ سب خیریت شاؤں گے جاؤں گے خوش شاؤں گے آبادہ تو یار چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اسٹرپ پر فالو انڈ کی تو فالو کر سکتے ہو لنک ملجھے گا ڈسکرپشن سیکشن میں تو یار آج کا ویڈو بہت زیادہ ماستو ریکشنڈ ہونے والا ہے پڑوسی نے کیا ٹریڈ ختم انڈیا کے ساتھ یعنی پاکستان اور اس سے انڈیا کو گھنٹا فرق میں بڑھتا ہے آہ یہ بات تو صحیح ہے یہ بات تو ہے انڈیا کے لیے پاکستان کی نقصان ہے اس میں ہمیں تو بہت ہی گھنٹا فرق پڑ گیا بھائی ہمیں تو کافی بڑی نقصان ہوں یہ ختم کرنے کے وجہ سے ہم اس علاق میں پہنچے ہیں نمسکار جے ہند میں ہوں رونک اور آپ دیکھ رہے ہیں فانت انتر اس ہفتے ہندوستان کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے اتنا بڑا کہ ہندوستان کی اکانومی ڈوب سکتا ہے تو بولیوڈ سے لے کر انڈیا اکانومی تک سب کچھ برباد ہو سکتا ہے ہر جگہ لوگ تراہیم آم تراہیم آم کر رہے ہیں میں خود پردان منتریوں اور گرہ منتری سے کہنا چاہوں گا کہ خرپہ اس تھیتی پر دھیان دیں اس لئے کیونکہ پاکستان نے ہم سے سارے رشتے توڑ لیا ہے اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ انڈیا کی فلمیں پاکستان میں نہیں چلیں گی امران خان نے یہ بھی بولا کہ انڈیا سے کوئی ٹریڈ ریلیشنشپ نہیں ہوگا سر امران خان جی آپ سے میں ہاتھ جوڑ کے ریکویشٹ کرتا ہوں کہ یہ کٹورا لیں اس میں پانی بھریں اور دوب جائیں دوب جائیں امران نے بہت غلط کان کیا ہے میں تو بھول گیا تھا یہ بھول گیا تھا وہ بھی ہمارے ہاں سے آتا ہے کٹورا گرنے کی آواز نہیں آئی اچھے پکڑ لیا ہوگا امران پانی سے یاد آیا میرے کو آپ نے کاویری کالنگ انیشیٹیو کے بارے میں سنائی ہوگا بے آلیس روپے آپ نے ڈونیٹ کیے کی نہیں اب تک پلیز کر دیجے اگر نہیں کیا تو اور بھی لوگوں سے کروائیے آپ خود کریے کیونکہ ایک پیڑ کاویری کو نہ صرف بچا سکتا ہے بلکہ ان کسانوں کی زندگی بھی بچا سکتا ہے جو اسی پر نیرکر ہے زیادہ جانکاری کے لئے آپ rjronak.caverycalling.org پر جائیں اور پیڑ ڈونیٹ کریں ایک پیڑ لگانے کے پیچھے صرف 42 روپے کا خرچاتا ہے میں نے کسم کھایا ہے کہ آپ لوگوں کی مدد سے ہم سب مل کر دھائی لاک پیڑ تو ضرور ہی لگائیں یہ میرا پرسنل ٹارگیت ہے اس لئے پلیز اس ٹارگیت کو پورا کرنے میں مدد کریں rjronak.caverycalling.org ڈونیٹ کریں ڈس بیس پچاس جتنا بھی پیڑ لگا سکتے لگائیں ایک تو لگائی سے پیڑ لگانے سے بڑے فائدے ہیں برگر کا خرچہ اس سے زیادہ ہو جاتا ہے اس سے یاد رکھیں جل ہی جیوان ہے اور جیوان ہے بھائی 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 پڑوسی کی طرف جب بھی میں پاکستان کے لئے کچھ کہتا ہوں اپنے فانتندر پروگرام میں تو آپ سمجھ لیجئے کہ میں صرف پاکستان چلانے والوں کے بارے میں ہی کہتا ہوں وہاں کی عوام اور وہاں کی جنتا سے اپنے کو کیا پروگرام میں بس کچھ ایسے ناموراد لوگ ہیں جو وہاں کی آرمی کو چلاتے ہیں وہاں کی ایڈمنیسٹریشن کو چلاتے ہیں اور یہ کہیں کہ پورے دیش کو چلا رہے ہیں مانو ان کا کوئی من ہی نہیں ہے کہ وہاں کی عوام کے لئے وہ کچھ کریں بیپ ایک سا بردست بات کری اور آپ لوگ کہاں ہمارے یہاں سے مایکروسافٹ کا سی او نکل رہا ہے گوگل کا سی او نکل رہا ہے اور آپ کے یہاں سے اسامہ بن لادین نکل رہا ہے یہ اچھا ہے چکی چھو بھی بات نہیں ہے اور اب تو خبر یہ بھی آئی ہے کہ ہمارے پڑوسی نے تین سو ستر دھارہ اٹھائے جانے کے بعد باکھلا ہٹ میں خود کے ہی پیر پر کلاڑی مار لی اس نے ہم سے ہر طریقے کے ٹریڈ بند کر دی ہیں اس پر ایک چچا کا یہ کہنا ہے سنیے پاک تیرا خواب نجارہ ہی رہے گا اے پاک تیرا خواب نجارہ ہی رہے گا اور تو قسمت کا مارا ہے مارا ہی رہے گا تیرے ہر سوال کا زواب کرارہ ہی رہے گا اور کشمیر ہمارا ہے ہمارا ہی رہے گا آئیے ترہ آپ آنکھنوں پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں ایکسپورٹ کے نظری سے دیکھیں تو ایک ڈیٹا کے اندوسار یہ پتا چلا گی سال 2016 میں پاکستان نے اندوسطان سے 2,171 ملین ڈالرز کا ایمپورٹ کیا وہیں پاکستان سے انڈیا کو صرف 441 ملین ڈالرز کا ایمپورٹ کیا یعنی ہم ان سے کئی گناہ آگے اتنا آگے ہیں کہ ہم سے برابری کرنے کے چکر میں ان کو کوئیتی ڈیلیگیشن کا پرس مارنا پڑ رہا ہے بتائیے پاکستان کے ایک بیروکرات کی اسی حرکت کو کیمرے میں قید بھی کر لیا گیا مطلب پاکستان دنیا کا پرس مارتا ہے اور اس کے بدلے دنیا پاکستان کی خیر چھوڑو اب آتے ہیں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پر یہاں پاکستان کے مین فلم دسٹریبیٹرز صرف 4 سال 2018 میں اس انڈسٹری نے صرف 38 فلمیں پروڈیوز کی اور وہیں بات اگر انڈسٹری کی کریں تو یہ پوری انڈسٹری 2.31 بلین ڈالرز کی 2018 میں اس انڈسٹری نے اکیلے 364 فلمیں ریلیز کی ابھی ریجنل فلموں کی تو بات ہی نہیں کی آنکڑے الگ الگ ویبسائٹس پر الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان سے تو بہت ہی جاتا ہے اب پاکستان نے ہر طریقے کے ٹریڈ کو بند کر کے یہ بتا دیا ہے کہ بھائیا انگلیش لینگویج میں اگر لوزرز کی سپیلنگ ہوگی تو جلدی ہی پی سے لکھی جائے گی لیکن ان سب کے باوجود پاکستان کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی مینیسٹر ای ریپیٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی مینیسٹر کا کہنا ہے کہ ہم جنگ کے لئے تیار ہیں اچھا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہاں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر بھی کام ہوتا ہے بھائی جنگ تو چھوڑی ہے وہ تو ہوتی رہے گی ہمارا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کام کیا ہوئی سے ابھی تک ایک بھی سپیس شپ چاند پر چھوڑی ہے منگل پر چھوڑی ہے ارتھ کے اوربٹ سے تو باہر لینی جا پائے ارتھ کے اوربٹ سے ہی لے جاؤ ادھر امران خان نے بھی اپنے جنرل سے اس مسئلے پر بات کی ہے خود امران خان نے بھی اپنی سنسد میں پوچھا کہ کیا انڈیا سے جنگ کا اعلان وہ کر دیں یہ بولتے ہو انہوں نے جس منتری کو کوٹ کیا وہ ہی اپنی بات سے پلٹ گیا کہ انہوں نے ایزا کا ہی نہیں تھا اس کے بعد تو امران خان کو سمدیش دیتے ہوئے کہ اس نے نے ٹوٹر پر یہ بھی لگ دیا کہ امران صاحب کٹورا الٹا رگ دینے سے بھیکاری زمیندار نہیں بن جا اور کئی ساری دنیا اس بات سے حیران ہے کہ پاکستان ایسی باتیں ک convers macht مطلب اتنی غریبی میں بھی رہنے والا دیش آخر جنگ کی باتیں کін کرتا ہے کیونکہ پاکستان اتنا غریب ہے کہ وہاں ٹاماٹر بھی جولری باکس میں رکھا جاتا ہے پاکستان اتنا غریب ہے کہ وہاں بھیکاری بھی اپنے پردان منتری سے کٹورا شفٹ میں لے کر بھیک مانگتے ہیں پاکستان اتنا غریب ہے کہ غریبی شب بھی پاکستان کے باہد آیا پاکستان اتنا غریب ہے کہ وہاں شان سے زیادہ نان بچائی جاتا ہے پاکستان اتنا غریب ہے کہ وہاں اب چین کو گدھے ایکسپورٹ کیے جانے کا پلانی ہے پر سارے گدھے ایکسپورٹ نہیں ہو سکتے کچھ تو وہاں پارلیمنٹ میں بیٹھ دنیا اگر کنگال ہو جائے تو پاکستان کٹورا بیچ کر ہی امیر ہو جائے گا کیونکہ وہاں اتنا کٹورے پاکستان اتنا غریب ہے کہ کرکٹ مچ میں ریفری سے ٹوس کے بعد سکھا رکھ لیتا ہے پاکستان اتنا غریب ہے کہ ایک بھیکھاری کو پاکستان ملا تو بھیکھاری نے پاکستان سے کہا خلا چل-چل لگے بڑک چھٹا نہیں ہے پاکستان اتنا غریب ہے کہ جب انڈیا نے بالاکورٹ پر بم گیایا تو ان لوگوں نے اس کا بھی لها بیچ کر پیسا کمانا پاکستان اتنا غریب ہے کہ وہ لوگ جانتی گولا بار اس لئے کرتے ہیں کہ جب ہندوستان گولی چلائے گا اور جواب دے گا تو اس گولی کے بچے ہوئے کھوکھے کو بیچ کر وہ لوگ اپنے منسٹرز کی سیلری لے سکتے ہیں پاکستان اتنا گریب ہے کہ وہاں کھلے میں لوگ کم ہکتے ہیں کیوں؟ کھائیں گے تب ہی نہ ہکیں گے پاکستان اتنا گریب ہے کہ وہاں بجلی جاتی ہی نہیں آئے گی تب ہی نہ جائے گی تو پاکستان اتنا گریب ہے کہ تب ہی اس کے چندے پر بھی چندہ ہے میرا آپ سے کہنا ہے کہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ خود پاکستان چلانے والوں تک یہ ویڈیو جائے اور وہ اس سے کچھ سیکھیں کہاں پہنچاؤ گے ان کے وہ لوگ اتنا گریب ہے کہ ان کے ہاتھ تو یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے نیٹ پیک بھی نہیں ہوگا نہیں ہے چینل ضرور سیدر ہو یہ ویڈیو ختم جو باتیں کہیں ہیں جو غریبی والی جو اس نے لائنے پر بہت مس بولی یہاں کے لوگ گریب نہیں ہیں یہاں کی گورنمنٹ بہت زیادہ غریب ہے کیونکہ ان کی پالیسیز اتنی گھٹی ہیں پالیسی گھٹیاں تھی تو تب ہی ٹریڈ انڈیا سے بند گیا ہاں نا فلمیں بند کر دیں ٹریڈ بند کر دیا وہاں سے ٹماتریں تس ہستا تھا جب انڈیا سے ٹماتریں یہاں پہتا تھا تب بیس تیس روپے کلو ہوتا تھا اب ڈیڑھ سو روپے کلو ہے اور جو چیزیں آتی تھیں انڈیا سے وہ چار چر گناہ مہنگی آنے میں مل رہی ہیں سوچنے والی بات ہے نا انڈیا کا اس میں نقصان نہیں ہے پاکستان کا نقصان غریبی تو تاب بھی بڑھ رہی ہے نقصان تو ہمارا ہے ان کا تو نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ فقیر کو پاکستان ملا فقیر نے بولا جا بھائی چھٹا نہیں ہے میرے پاس اور ہم لوگ گدے ایکسپورٹ چینہ کو کر رہے ہیں تو بھائی دیکھو نا ایکسپورٹر ہیں ہم لوگ اس کے اور جس طرح آر جے رونک برو نے بولا ہے کہ بھائی دیکھو ہم لوگوں کو نہیں کہہ رہا وہاں کی گورنمنٹس کو یہ بات کر رہا ہے تو بات اس کی ٹھیک ہے ہماری گورنمنٹ لیول پر کافی زیادہ گھنچو لال بیٹھے ہیں کوئی جنگ کی انڈیا سے جنگ کی دھمکیاں دے رہے ہیں جو ان کا جو ان کی پوسٹیں اس پر انہوں کا دھیان نہیں ہے جو انڈیا سے جنگ بس کرنی ہے بھائی انکو وہ یار انڈیا سے کیا مقابلہ انڈیا نے تو انڈیا ہم سے بہت آگے نکل گیا دیکھو ایڈوکیشن کے مقام پہ تھی وہ ادھر سے کیا کہنے کر رہے ہیں سی او کیوٹر کا سی او اور گوگل کا سی او پیپسی کا سی او پائی کام آسنا بھی پہتی چالی پوسٹیں انڈیا نے سمبالی ہوئی ہیں اور وہ بھی دنیا کی بھائی کمپنی جو پوری دنیا میں فیماری ہے پاکستان نے کیا پیدا کیا پھر کیا پندب بولے وہ پھر اسے پر میں کیا بولے ہوں ادھر سے اسامر میں لادن نکلا ہمارا بھی کہیں ہوتا کمپنیوں میں تچھا رہا ہوں بھائی ہم بولتے کہ ہم لکھ تمہاری ٹکر کے ہیں اس چیز کے اندر بھائی ہماری بھی کوچھ ہے ہی کوئی نہیں کہ آپ بولے اور آج جے بھائی نے صحیح باتیں بولی ہیں کوچ جس نے غلط چیز نہیں بولی ہے تو ہر آپ لوگ بتائیں آپ کی آتار اس ویڈیو کے بارے میں تری ختم کرتے ہیں ہم نے ہم بہت زیادہ خیر رکھنا ہے